محرم العرام میں جنات کو ایک اڈیہ دیا کریں جیسے میں آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا یہ ایک دن کا عمل ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نے ہر جمعیرات کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہر مچنی کرنا ہے اس کو آپ نے جنات نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ صرف دس محرم کا ہی عمل ہے اور پورے سال بعد ہی دس محرم کو کیا جاتا ہے میں ابتدا میں ارز کر رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ یارہ محرم کو ویڈیو دیکھتے ہیں بارہ کو دیکھتے ہیں تیرہ کو دیکھتے ہیں تو اپشن ہے ہی کوئی نہیں کہ آپ نے اس عمل کو تیرہ چودہ کو بھی کر سکتے ہیں کرنے بھئی فائدہ ہوگا آپ کو نقصان نہیں ہوگا کیا پورا طریقہ سمجھ کے پراپر طریقے سے کریں گے پھر تو نقصان نہیں ہوگا نا اور اگر آپ پورا طریقہ سمجھتے نہیں ہیں تو وہ آپ دس محرم کو بھی آپ کرتے ہیں اور پورا پراپر سکپ کر کر کے ویڈیو آپ آگے پیچھے کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی ہاں اگر پورا آپ عمل سمجھتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو میں دوسرا اپشن دے دوں گا کہ دس محرم کے بعد اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے کون سی تاریخ کون سے دن میں کون سے ٹائم پر کیسے عمل کرنا ہے تو آپ کو وہی فائدہ ہوگا جو دس محرم کے لیکن ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں دس محرم کے دن کا اور میں کہتا ہوں دس محرم کے دن کو یہ عاملین عمل کرتے اور آپ بھی یہ عمل کریں اچھا اس عمل میں میں آپ کو بتا دوں کم از کم جو ہے وہ کم از کم پندرہ سال سے زیادہ کی عمر کا ہونا چاہیے مرد ہو جا عورت عام اجازت ہے کیونکہ وقت نہیں ہے آج سات محرم ہے ٹھیک ہے جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے سات محرم یا اٹھ محرم ہوگی تو ایک دو دن باقی ہوگی تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے سے اجازت لیں آپ یہ شرط ہے آپ کے لئے وہ شرط ہے کوئی شرط نہیں ہے صرف لائک کر دیں لائک اوصلہ افضائی ہوتی ہے جو لائک کرے گا اسے دل سے اجازت ہے ٹھیک ہے جو لائک نہیں کرے گا اسے بہی ڈبل دل سے اجازت ہے خوش ہو ٹھیک ہے یہ اوصلہ افضائی ہے کر دی ہے کرو شرط نہیں ہے لائک کمنٹس یہ وہ یہ شرطیں نہیں ہوتی یار شرائط ہوتی ہے کہ آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے شرائط ہوتی ہے وضو ہونا چاہیے یہ شرط ہے اور یہ آپ اس کو عمل کرنا آپ نے جسم پاک جگہ پاک لباس پاک بس ہاتھ پاک جس ہاتھ سے یہ کام کرنا آپ کو شیطانی جنات کو اے ہڈی نہیں دینے جا رہے ہیں لوگوں کو نا جنات دیکھنے کا شوق بڑا ہوتا ہے جب وہ سامنے آتے ہیں یہ ایسی مخلوق ہے تو اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کے ایک آتھ کی انگلی تو جناب جا رہی ہوتی دس کلومیٹر پر اگر میں بیجنا چاہے ٹھیک نا دوسری آنکھ کا وہ جاتا نہیں اس طرف بال مطلب چھوڑے یہ جن لوگوں کو دیکھنے دکھانے کا شوق ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی ان کا شوق پورا کر دیں گے کسی دل عمل دیدے میں بھئی شوق پورا کر لو اگر آپ کی عمت ہے تو دیکھ لو بکایا بھئی یہ دکھانے والا عمل نہیں اس لیے پندرہ سال کی عمر سے نیچے والا کوئی عمل نہ کریں پندرہ سال سے اوپر والا کریں پندرہ سال والا کر سکتا ہے سولہ سال والا کر رہے تک تو اس سے زیادہ والے لوگ کر سکتے ہیں بچے بزرگ جوان سارے کر سکتے ہیں پندرہ سال سے بچے بھی پندرہ سال میں ہی آتے ہیں پندرہ سال سے نیچے والا یہ سنبھل کو نہ کریں ٹھیک ہے ہاں اس بچے کے لیے اس کے والدین اس کے بہن بھائی بڑے کر سکتے ہیں پہلی بات مرد عورت سب کر سکتے ہیں بڑھے جوان ٹھیک ہے سب کر سکتے ہیں بزرگ جوان بڑھ کے جو بھی آپ جس کا بھی ہے وہ سب کر سکتے ہیں آپ سمجھا رہی ہے کہ آپ یہ اثر عمل کرنا کیسے ہے یہ بات آپ ذہن میں مٹھا لیں کہ جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وہ دن دس محرم کو ہونا چاہیے اور دس محرم کے دن ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اس عمل کا پورا سال فائدہ حاصل کریں گے عام روٹین میں جس دن میں آپ کو بتاتا ہوں مثلا عام روٹین میں کوئی کرنا چاہتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ زہن سے نکلنا جائے کیونکہ میں نے وعدہ کی ہے ابتداء میں کہ میں بتاؤں گا تو اس کا مطلب باتوں باتوں میں زہن سے نکل جاتا ہے لوگنا اس چیز کو بڑا لیتے ہیں جی آپ نے وعدہ کیا تھا تو میں ہم بھی انسان ہیں زہری بات کو لکھ کے آگے تو نہیں مطلب آپ چیز لکھی ہوتی نا تو جو آمد ہوتی ہے وہ بولتے ہیں اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں تو کچھ چیزیں زہر سے نکل جاتی ہے بارالہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام روٹین میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاند کی پہلی جمعیرات کو کیا جاتا ہے پہلی بعد اور اس کے بعد اس عمل کو اثر کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے مغرب سے پہلے پہلے کیا جاتا ہے سمجھ آرہی ہے اور اس کو باہر بھی مغرب سے پہلے پہلے رکھ دیا جاتا ہے ہو گیا جی ٹائم ٹیبل عام روٹین والوں کا دس محرم کو اور عام روٹین میں کرنے کا فرق یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ پورا سال ہر جمعیرات کو یہ عمل کریں یا ہر مچنی جمعیرات کو عمل کریں پورا سال محرم کریں اور صرف دس محرم کو یہ عمل کرنے دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھیں اس کا ٹائم جو ہے وہ ہے اثر اور مغرب کے درمیان یہ وقت ہے امام علی مقام امام عسیب رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت کا ٹائم ٹھیک ہے جی آپ کا اس وقت آسمان فرشتے تمام جو ہے اللہ کی روحانی مخلوق جس میں کروڑوں عربوں خربوں کثیر تعداد کے ادنے جنات جوتے ہیں نا وہ میدانِ کربلا میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جنات کی جو خوراک ہے وہ اڈی ہے یہ اڈی جب آپ امام علی مقام امام عسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی نسبت کے ساتھ جب آپ اس مخلوق کو دیں گے جو مخلوق اس وقت انتہائی اس قیفیت میں ہوگی کہ جس قیفیت میں جیسے ایک انسان عجیب قیفیت میں نہیں ہوتا اور اسی جو کہا جائے وہ فوری مان لیتا ہے سمجھ جائیں ملکہ ایک بندے کو آپ پورا اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں آج کل نا وہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں سوشل میڈیا کا دور میں کسی بندے کی کوئی ویڈیو بنا لی جائے نا تو اسے کہہ جاتا ہے یہ میں ویڈیو لیک کر دوں گا تجھو میرا کام کا نہیں سمجھیں وہ کہتا ہے یار میں آپ کا وہ بلیک میلین ہوتی نا سمجھ آری بات کی میں نے آپ کو مثال دیئے سمجھانے کے لیے اشارہ تھا کہ ہمارے محول میں ایسا ہو رہا ہے نا تو وہ میں محول سے مثال دیا اب سمجھا اس وقت وہ جنات ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ کام ہمارے یہ معاملات نہ کیے تو ہم امام حسین سے آپ کی شکیت کر دیں یقین مانیے حرکت میں ایسی فوج حرکت میں آتی ہے نا جس میں آزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے دل وہ جنات ہوتے ہیں جن کو جن کی مدد یا جن کی رغبت یا جن کی محبت یا جن کی توجہ حاصل کرنے کے لئے نا آمنین یارہ یارہ سال کے چلے کرتے اور ان کو اس میں سے سو میں سے ایک فیصد بھی فائدہ یارہ یارہ سال بعد بھی حاصل نہیں ہوتا جو اس عمل کو اس وقت میں کیے جانے سے آپ کو ملے گا وہ وقت ہے اثر کی نماز کے فوراں باہر ٹھیک ہے جی آپ اس کے فوائد آپ سن لیں اگر کسی کے دشمن اس کو زلیل کر رہے دشمن اس کو تنگ کر رہے دشمن اسے بلیک مل کر رہا ہے ویڈیو بنا کے یا جیسے بھی دشمن کی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زبان بندی اور دشمن سے نجات اور حفاظت کے لئے آپ یہ عمل کریں سمجھ آگئی جی پہلی بات دوسری بات آپ یہ سمجھتے جائیے گا ٹھیک ہے نا میں نے زیادہ نہیں کرنی یہ ساری میرے تاب لوگوں کے لئے کی ہے اور ایک دن کا یہ عمل ہے دس مورن کا اور یہ وہی ٹائم ہے اس کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا پراپرتی کے سے آجے پیچھے آپ جب کرے گے تو فائدہ کیسے ہوگا کتنا ہوگا یہ ایک دن کا عمل دس مورن کا اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے غلطی نہیں کرنی مہربانی پلیٹی کی حالت میں کوئی کرے گا اس کے نقصان کا وہ ذمہ دار خود ہوگا چاہے مرگا چاہے عورت وضو میں نہیں کرے گا وہ اس کا بھی نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا کیونکہ نقصان ہوگا یہ بات ذہن میں رکھ لیں بٹھا لیں وضو عمل کے دوران ٹوٹ جاتا ہے تو اٹھ کے دوبارہ وضو کر کے عمل دوبارہ سے پھر شروع سے شروع کرنا پڑے گا یہ قانون ہے کچھا پیاز کچھا لہسن کچھا اترک نہیں کھا سکتے آپ اس عمل کے نہ آپ کے موزے اس وقت بدبو آ رہی ہو بڑے گوشت بیف کا گوشت گائے کا گوشت مٹن آپ نہیں کھا سکتے چکن آپ اس دن آپ کا پرہیز ہونا چاہیے ہر قسم کے گوشت کا مچھلی کا انڈے کا یہ آپ نے پرہیز کر لے سمجھا رہی بات کی ٹھیک ہے نا جو میں نے پرہیز بتا دیئے یہ پرہیز پر پہلے آپ نے عمل کرنا ہے پھر آپ نے عمل کرنا ہے نو مہرم کو مکمل احتیاط کریں اور دس مہرم کو آپ یہ عمل کریں جو بہن بھائی اس عمل کو روزے کی حالت میں کرے گا شکین مانئے وہ بندہ اتنا کامیاب ہوگا جس کی کوئی انتہائی دس مہرم کا روزہ جو ہے اب اس پہ بات شروع ہوگی پھر بات آگے نہیں کر جائے اچھا اس کے بعد دشمنوں کی زبان بندی دشمنوں سے نجات دشمنوں سے حفاظت دشمنوں کی زلت اور سوائی دشمنوں کی بربادی کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں کل نفاظ میں میں کہتا ہوں دشمن اگر آپ کو آپ زلیل کر رہے تنگ کر رہے پریشان کر رہے جادو کر رہے زبان سے تنگ کر رہے ان کے لیے یہ ایسا عمل ہے کہ آپ زندگی بار مجھے دعائیں دیں گے اور دیکھیں گے پورا سال ان کے ساتھ ہوتا ہے آپ تو اپنے زندگی میں مصروف ہو جائیں گے لیکن وہ جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ ان کی پھر ایسی کلاس لیں گے کہ آپ کو پتا ہے پتا چل جائے جاؤ وہ ایک دن کلاس نہیں لیتے وہ پھر لیتے رہتے ہیں کئی کئی سال سمجھا رہی ہے چلے وہ بھی سبق پڑھاتے رہتے ہیں سمجھا رہی میں اشارتاں بات کر رہا ہوں آگے وہ بنگا روزگار ہے اس کے پاس غربت ہے تندستی ہے فقر و فاقہ ہے جادو کر کر کے اس کے کاروبار کو ٹھپ کیا گیا اس کے اولاد کو اس کے نافرمان کر دیا گیا بیٹیوں کے گھر برباد کر دیا گیا میہ بی بی میں طلاقے کروا دی کھر اجار دی کاروبار تمہ کر دی کہتا ہے یار میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے سارا سال میں عاش کروں رزق ہو برکت ہو کر سمجات ہو تو یہ عمل آپ کریں میں کہتا ہوں ایسی مخلوق آپ کے لئے خدمت کرے گی اس کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ آپ کے رستے درست کرتے جائے گی جدھر جائیں گے کاروبار کے حوالے سے بہتری آتی جائے گی ایسا آپ کا نظام بہتر ہوتا جائے گا یقین مانی ہے آپ کے روزگار کے حوالے سے آپ کے کاروبار کے حوالے سے آپ کے زندگی کے حوالے سے آپ کو ایسے درستی یہ سمجھتے جائے ٹھیک ہے اثر کی نماز سے مغرب کی درماس کے دلیان آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے اس دن جو پرہس کرنا ہے میں نے وہ بھی بتا دیئے جو شرط و شرائط ہے وہ بھی میں نے بتا دیئے عمل کی ٹھیک ہے اب میرا حق بنتا ہے کہ آپ نے مجھے اگر دس منٹ دیئے تو میں دس منٹ میں اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی گئے کیونکہ وظیفے کے متعلق جو اس کا وقار ہوتا ہے جو اس کی عزت ہوتی ہے جو اس کا احترام ہوتا ہے جو اس کی شرط و شرائط ہوتی ہیں اس پر میں کوشش کرتا ہوں پورا عمل کرو تاکہ آپ کو پورا پراپر طریقے سے طریقہ سمجھاؤ تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار ذاتی مکان ذاتی سواری دیکھیں دست غیب سے جو مدد ہوتی ذاتی مکان بنانا ہے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی کاروبار شروع کرنا ہے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی دکان بنائی ہے کسٹمر نہیں آتے بیوٹی پالے رہے کپڑے کا کاروبار ہے جوتکیوں کا کاروبار ہے کوئی بھی پراپٹی دیئے رہے پلانٹ نہیں بکرے تو اس کے لیے سار آپ جو ان سے ہے کاروبار کے لیے کسی بھی قسم کا کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں ذاتی مکان ذاتی جو ہے وہ اچھا نوکری کے حوالے سے آپ کوئی چاہتے ہیں تو یا پھر جادو جنات اسیب ساہر شیطانی عملیات شیطانی اثرات آپ کے گھر میں موجود ہے رجت کا معاملہ ہے تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے کرنا کیسے یہ سمجھے آپ بڑا آسان عمل ہے جی سب سے پہلے آپ نے گوشت میں ایک ہڈی چاہیے گوشت اس کے اوپر لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق تب پڑھتا ہے جب وہ ہڈی جھوٹھی ہو یعنی کہ جیسے کھانا پکا ہوا ہو کھانا پکا ہوا تیار شدہ کھانا کی کھانے کی وہ جھوٹھی ہڈی وہ نہیں چاہیے اسائی سے تازیہ آپ لینے یا یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں جو لوگ ہیں وہ ان کی مجبوری ہے تو وہ جو ان سے ہے اس وہ فرنجوں میں لگا ہوتا ہے دکانوں میں پڑھا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے لے لیں کیونکہ ذہنی بات ہے وہ زبط ہوا ہوتا ہے اچھا وہ آپ خرید لیں وہ ہڈی آپ وہ سارا لے لیں تو سارا گوشت آپ نے جو لینا ہے جتنا لینا ہے جس کو آپ نے اس وقت نیت آپ کی وہ چنڑی ہوگی تو وہ چیزیں آپ کے اوپر ہوگی اس وقت آپ کو نظر نہیں آرہی تو وہ آپ نے ایک پاؤ کا لیا ادھا کلو کا لیا پیکٹ جتنا بھی آپ نے لیا تو سارے کا سارا آپ نے صدقہ کرنا ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر ساتے بڑی بڑی باریک بات بتائیے میں نے کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی وہ اس طرح کے عمل بہت سارے میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہ وہ ٹاپ کا عمل ہے عاملین کے ہاں ہم عاملین کو بتایا جاتا ہے نا تو اس میں اکثر لوگوں نے غلطی یہ کی ہوتی ہے کہ وہ ایک ادھا کلو کا پیکٹ لے لے تھے تو اس میں وہ ایک عدی تو نکال لیتے ہیں بکایا جو گوشت پکتا ہے اس کو بھی ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کی تو وہ جنات ان کے وجود کے اندر چلے جاتے ہیں ایسا نہیں پھر کرنا آپ نے اس سے رقصان ہوتا ہے تو یہ پریکٹیکل ہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ نے کرنا کہ کہ آپ نے جتنا گوشت لیا ہے قصائی سے پاؤ لیا ہے پاؤ لیا ہے جتنا بھی لیا ہے وہ آپ نے سارا عدیہ کرنا ہے یہ وہ آپ کوئی بھی کسی قسم کا گوشت نہ کھا سکتے ہیں نہ پکا سکتے ہیں یہ ہوتی ہے یہ سسٹم ہے بارال کچھ لوگوں نے نیاز وغیرہ بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے لنگر تیار کرنا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام سرکار کا تو وہ آپ جو ہے وہ اپنا سلسلہ لنگر کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں لنگر کا تیار شدہ جو ہے وہ آپ بیف اس میں اگر ڈالا ہے تو وہ نہ کھائے بقایا اس میں اگر چکن مٹن وغیرہ ڈالا ہے تو وہ آپ کھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے لنگر جو امام پاک کی نیاز ہوتی ہے اگر اس پہ آپ تلاوتے قرآن کرتے ہیں اور پورا آپ اسے پراپر طریقے سے نظر پیش کرتے ہیں اور وہ غریب لوگوں میں یتین لوگوں میں مسکینوں میں آپ پیش کرتے ہیں مطلب ان کو کھلاتے پھلاتے تو ٹھیک ہے اب یہاں پہ سارا آگے چلتے ہیں جی پراپر طریقے سے میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں کیونکہ میں آپ کو ساتھ حفاظت بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو جلدی بڑی ہوتی ہے جلدی جلدی وظیفہ بتاؤ جی ٹیم بڑا ہو گیا جی آپ کا تو بعض میں نا وہ انہی جنات کی پکڑ میں ہوتے ہیں تو پھر کئی سال عاملین کے پاس علاج کرواتے ہیں اور کرونوں روپے خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جان نہیں چھوڑتی ہوئے تو یہ ان کی جلد بازی ان کو پکڑ میں لے آتی ہے ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا اس لیے ادر ادر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے یا مجھے اس کے بارے میں اور دو چار چیزیں چیزیں ذہن میں آجائیں یاد آجائیں تاکہ جتنی احتیاط سے آپ کیونکہ احتیاط میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو تو جتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ آپ عمل کریں گے اتنا کس کا فائدہ ہوگا آپ کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو عمل بتایا ہوتا اب تر تو میں جو اینڈ پر آخر نیاز والی چیزیں میں نے بتائی ہے جو لنگر آپ امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جو لنگر تیار کریں گے تو وہ اس کے بارے میں میں نے وہ ساری چیزیں زہری بات ہے بہت سارے لوگ ہیں جو امام حسین کے جو ہے وہ نیاز پکاتے ہیں لنگر تیار کرتے ہیں تو کیا وہ مطلب ان کے لیے کیا ہوتا تھا وہ پریشان ہو جانا تھا انہوں نے سمجھا رہی نا بات کی اب انہوں نے اس دن کچھا پیاز بھی کاٹنا ہے نیازن بھی تو ہاتھوں پہ شاپر چڑھا لیں تیار کریں آپ انگر لیکن آپ کے ہاتھوں سے بدبور ہی آنی چاہیے کھا تو آپ سکتے نہیں کچھا پیاز نیازن درک وغیرہ یہ تو آپ کو پریش کرنا ہوگا نیاز میں بھی آپ نے چکن ڈالا ہے مٹن ڈالا ہے آپ کھائیں اگر آپ نے بیف ڈالا ہے تو آپ کو پریز ہوگا اوٹ کا گوش ڈالا ہے تب بھی پریز ہوگا اچھا اس عمل کے لئے یہ پراپر طریقے سے آپ کو اوٹ کا گوشت لینا ہے اگر اوٹ کا گوشت آپ کو نہیں ملتا پھر آپ نے گائیں کا لینا ہے اچھا گائیں کا بھی نہیں ملتا پھر آپ نے بڑے کا لینا ہے بیف میں کسی کا بھی لیلے کٹے کا وچھے کا جو بھی آپ لے سکتے ٹھیک ہے جی سمجھا گی مجھ کا چھیک ہے جو بھی جس کا لینا ہے اب کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بڑے میں آپ سب سے زیادہ مجرد جدید ترین فوری فوائد حاصل کرنے والا اوٹ کا ہے اس کے بعد گائیں کا ہے ان دونوں کی پاور ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر ملتا ہے بڑے میں تو بڑے کا لینا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے کا نہیں ہوتا ہے انڈیا میں سے بہت سارے لوگ پاکستان میں ہمارے تو بڑے آسانی سے مل جاتا ہے وہ بھی ملکوں میں مل جاتا ہوگا لیکن کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں کچھ ایسے ملک ہوتے ہیں جہاں پر بڑا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ان کو کہوں گا کہ بڑے میں کوشش کریں نہیں ملتا آپ کو تو پھر آپ جو ان سے آپ کی بلکل مجبوری ہے تو پھر آپ جو ان سے وہ بکرے کا لے لے مٹن کا لے لے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے اس کی پشت والی سائٹ کا لینا ہے ٹھیک ہے بیک سائٹ کا چلے جی اب یہ آجات سمجھا گی اب آپ نے اس عمل کو پراپر طریقے سے اس گوشت کو آپ نے لے لینا بھی آپ نے جو ان سے ہے وہ دس مورم کو لے لے نو کو لے لے آٹھ کو لے لے آپ کی جب بھی آپ نے لے لی ہے وہ لینے کے بعد آپ نے اس کی کوئی پراپر نہیں تو کی نہیں تو اب یہاں پہ اس عمل کو کرنے سے پہلے سات بیری کے پتے آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں وہ سات پتے بیری کے آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ میں رکھنے بائے آتھ میں خبے آتھ میں آپ نے سات بیری کے پتے رکھنے رکھنے کے بعد دس مورم والے دل اثر کی نماز کے بعد دائیہ ہاتھ آپ نے اس گوشت کے اوپر رکھنے اور یہ شہدت والی عملی دائیہ ہاتھ کی یہ شہدت والی عملی اس گوشت کے اوپر رکھنے اور آپ نے اس کے اوپر سب سے پہلے سیونٹ ٹائم پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر آپ نے پڑھنا ہے سیونٹ ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے سیونٹ ٹائم پڑھنا ہے اِنَّا اعطَئِنَا کَلْقَوْسَر یہ سات مرتبہ اپنے سورہ گوشت پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سات مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا اور آپ نے اپنی انگلی پر دم کرنا ہے اور وہ انگلی آپ نے ویسے ہی وہاں پر رکھ دی لی رکھنے کے بعد آپ نے اس گوشت کو سفید کپڑے میں کالے کپڑے میں نہیں سفید کپڑے میں یا سفید شاپر میں آپ نے اس کو بند کرنا ہے بند کرنے کے بعد وہ جو بیری والے پتے ہیں وہ آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ میں لے آنے ہیں اور لان کر فورا ان سات بیری کے پتوں کو آپ نے جو ہے پانی میں جانے ہے کسی برطن میں پانی لینا ہے وہ پہلے رکھے ہیں برطن میں اور اس بیری کے پتوں سے آپ نے ہاتھ دونے ہے آن دونے کے بعد وہ پانی آپ نے گرا دے رہے مجاست میں غلازت میں چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے آپ آپ نے ہاتھ دھولیے ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے غسل کرنے کے بعد آپ نے وہ اگر آپ نے گوشت خود رکھنے جانا ہے تو وہ گوشت رکھ کے آ کے غسل کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے خود رکھنے نہیں جانا کسی کے ہاتھ بھیجنا ہے تو پھر آپ آپ خود پہلے غسل کریں اور وہ آپ کسی کو دے دیں کہ باہر رکھوائیں کہیں بھی اجار بھی آبان جگہ میں یاد رکھیں کہ قبرستان میں نہیں رکھنا چرستے میں نہیں رکھنا جہاز چار راستے آتے ہیں وہاں پر نہیں رکھنا قبرستان میں نہیں رکھنا عام روٹین میں جہاں پہ نارمل پوزیشن ہے وہاں پہ رکھنا اپنے گھر کی چھت پہ نہیں رکھنا جو اپنے گھر کی بیک سائیڈ پہ حویلیاں خالی ہوتی ہیں وہاں پہ نہیں رکھنا اپنے گھر کے لون میں نہیں رکھنا اپنے گھر کی حدود سے باہر مراد یہ ہوتا ہے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے گھر میں کھڑے ہو کر جہاں جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک آپ نے نہیں رکھنا اپنے گھر کے قریب قریب یہ آپ کی حفاظت کے لیے میں بتا رہا ہوں تو اس طریقے سے اگر آپ عمل کرتے ہیں واپسی آ کے آپ غسل کریں غسل کرنے کے بعد اب آپ میں اکیس مرتبہ دودھ ابراہیم پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی آپ نے پینے ہے تھوڑا سا سر پہ ڈالے چہر پہ مساج کریں پھر بعد میں آپ اسے پینے اس طریقے سے آپ عمل کریں اور عمل کے دوران ہی جب آپ کر رہے ہوں گے تب آپ کے ذہن میں جو بھی حاجات ہوگی یا حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ عزیز آپ نے بتانا ہے جنات کو بتاتے جانا ہے کہ میرا یہ بھی مقصد ہے میرا یہ بھی حاجت ہے میرا کاروبار میرا پلاک نہیں بکرا ہے میرے دشمن ہے میرا فلاہ ہے میرا فلاہ ہے تو وہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے ان کو متعلق کرتے رہنا ہے ذہنی طور پر اور جیسے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ہاتھ دھونے سے پہلے پہلے یاد رکھے گا جس نے ہاتھ دھونے کے بعد دعا کی وہ اس عمل کا حصہ نہیں ہوگا فوائد ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں میں نے جانتا میں نے جو اس کے فوائد حاصل کی ہے پوری بات سنا کرے سمجھا کرے جو میں نے اس کے فوائد حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے وہ عمل کیا اور آپ کے بیری کے پتے آپ کے ہاتھ میں لیفٹ اینڈ میں دایا آتا آپ کا گوشت کے اوپر ہے تو گوشت سے اوپر اٹھانے سے پہلے پہلے آپ نے دعا مان لی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے کہ جو بھی میری حاجت ہے جو بھی میرا کام ہے مثلا میں کرز دار ہو میرے اوپر پچاس لاکھ کا کرز ہے یا میری دکان فلا فلا کریانہ سٹور ہے فلا فلا جنرل سٹور ہے دکان کا نام لے ٹھیک ہے میں اس پہ بندش جادو تعویزات شتانی اثرات ان کو فورا ختم کیا جائے میرے گھر کی رجت کو ختم کیا جائے میرے گھر کے شتانی طاقتوں کو ختم کیا جائے خارج کیا جائے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا فلا کام میرے فلا حاجت ہے وہ بھی ہے آپ نے وہیں پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے اور اٹھنا ہے ٹھیک ہے وہیں پر اس کے بعد آپ نے بھرات وغیرہ دونے ہیں جو میں نے پراپر طریقے سے پیچھ سارا طریقہ بتا دی اس طریقے سے آپ عمل کریں دس مورن کو یہ عمل جو بھی کرے گا یقین مانئے وہ اس کا اس عمل کا فائدہ پوری زندگی حاصل کرے گا ایک سال نہیں کرے گا دو سال نہیں کرے گا پوری زندگی ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ کم کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے بتایا ہے عمید ہے میں نے پراپر طریقے سے آپ کو عمل سمجھایا ہوگا عمل بتایا ہوگا تو انشاءاللہ عمید ہے آپ کو عمل کرنے میں بہت لطف آئے گا اور مزہ آئے گا آخر میں پھر کہتا ہوں میں اجازت دیتا ہوں آپ سب کو تاکہ آپ کو آستانہ علیہ قبلہ پر موشک پرے روگاری اندر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ کی اجازت ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان کوئی پریشانی نہیں بنے گی دعاوں میں یاد دکھیں کہ اجازت دیجئے سلام علیہ قرآن